دنیا کے ساتھ عجیب و غریب اور خطرناک ترین سویمنگ پولز اسلام علیکم دوستوں ہم میں سے تقریباً سب لوگ ہی سویمنگ کرنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ نے بھی کئی دفعہ سویمنگ کی ہو نہائی تیز گرمی میں ٹھنڈے ٹھنڈے نیلے پانی کے اندر ڈپکیں لگانے کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے اور یہ مزہ اس وقت اور دبالا ہو جاتا ہے اگر سویمنگ کرنے کے لیے دنیا کا سب سے عالی سویمنگ پول مل جائے یا پھر دنیا کا سب سے ڈینجری سویمنگ پول مل جائے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسی ہی چند دنیا کے خطرناک ترین اور عجیب و غریب سویمنگ پولز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کو دیکھ کر آپ ایک بار امیزنگ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے تو دوستوں اس ویڈیو کو لاستک لازمی دیکھئے گا نمبر سیون دی ایچ پول بالی انڈونیشیا دوستوں اس کو دنیا کے سب سے خوبصورت اور دلکر سویمنگ پول کہا جائے گا تو غلط نہ ہوگا دوستوں یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ انڈونیشیا کے بالی شہر کو خوبصورت نظاروں کا گھر کہا جاتا ہے اور انہی خوبصورت نظاروں میں بنا ہوا یہ سویمنگ پول اپنی مثال آپ ہے یہ پول سطح سمندر سے چھ سو فیٹ کی بولندی پر موجود ہے اس پول کو ایک بڑے پہاڑ کے کنارے پر بنایا گیا ہے اس پول کا آخری حصہ پہاڑ سے آگے کی طرف نکلا ہوا ہے جو کہ شیشے کا بنا ہوا ہے جس پر اگر آپ جا کر کھڑے ہوں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ ہوا میں ہیں دوستوں یہ پول بیچ کے کنارے پر ہونے کی وجہ سے نہائی دلکش منظر پیش کرتا ہے اور یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے یہاں پر دنیا کی ہر ایک اسائش و آرام موجود ہے اسی لیے یہ سویمنگ پول دنیا بھار میں فوٹو شوٹ کے لیے بہترین سویمنگ پول مانا جاتا ہے اور ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ دور دور سے صرف اس کا لطف لینے کے لیے آتے ہیں دوستو یہ سچ میں بہت زیادہ خوبصورت ہے نمبر سیکس مارکٹ سکوئر ٹاور پول ٹیکسس یو ایس اے دوستو مارکٹ سکوئر ٹاور کے اوپر بنایا گا یہ پول کمزور دلوالوں کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے شیشے کا بنا ہوا یہ پول زمین سے پانسو دو فیٹ کی بلندی پر موجود ہے دنیا کی بیزی ایسٹ روڈز کے اوپر اس سویمنگ پول میں سویمنگ کرنا نہائی دلکش ہے شیشے کا ہونے کی وجہ سے آپ اس کے آر پار دیکھ سکتے ہیں اور نیچے دنیا کی سب سے بیزی ایسٹ روڈز میں سے ایک روڈ پر آپ چلتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ نہائی دلکش منظر پیش کرتا ہے اس میں سویمنگ کر کے آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ آپ ہوا میں سویمنگ کر رہے ہیں دوستو یہ سچ میں بہت زیادہ امیزنگ پول ہے نمبر 5 ایکویریم پول فرانس دوستو یہ ایک ایسا پول ہے جس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ کو مرنے سے پہلے ایک دفعہ اس پول میں ضرور جانا چاہیے یہ پول ایکویریم کی طرح بنا ہوا ہے جس کی دونوں سائٹس گلاس کی بنی ہوئی ہیں ایک طرف آپ ویلا سے باہر پہاڑوں کا دلکش منظر دیکھ سکتے ہیں تو دوسری طرف آپ اپنے روم میں مجود چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی سویمنگ کرتے ہوئے آپ بیڈروم میں مجود لوگوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور بیڈروم میں بیٹھے بیٹھے آپ سویمنگ پول میں سویمنگ کرنے والے لوگوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو اس ایکویریم میں مچھلیوں کی طرح نظر آئیں گے جو کہ نہائی دلکش منظر پیش کرتے ہیں سمندر کی کنارے بنے ہوئے اس آلی شان ویلا کے اس پول میں اگر آپ بھی سویمنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویلا میں آپ کو ٹہرنے کے لیے پر نائٹ چھے سو پاؤنڈز دینے ہوں گے یعنی کہ پاکستانی ایک لاکھ سترہ ہزار روپے اور انڈین پچپن ہزار روپے دوستو یہ سچ میں بہت امیزنگ ہے آپ کو زندگی میں ایک دفعہ تو یہ ٹرائے کرنا ہی چاہیے نمبر فور نیمو تھرٹی تھری پول بیلجیم دوستو بیلجیم واقعہ یہ پول دنیا کا سب سے گہرا پول ہے اسی وجہ سے اس کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں بھی شامل کیا گیا ہے اور اس کے پاس یہ ٹائٹل ہے کہ یہ دنیا کا سب سے ڈیپیسٹ پول ہے اس پول کی گہرائی تھرٹی فور پائنٹ فائیو میٹرز ہے یعنی کہ ایک سو تیرہ فوٹ اس پول کا پانی ہنڈر پرسنٹ پیور ہے اور کرسٹل کلیر ہے اس پانی کو کلیر کرنے کے لیے اسے 87 ڈگری فارن ہائٹ تک گرم کیا جاتا ہے اس پول کی گہرائی میں آپ آکسیجن سلینڈرز کے بغیر کبھی بھی نہیں جا سکتے کیونکہ یہ نہائی تعدہ گہرا ہے اور اتنی دیر سانس روکنا بہت مشکل ہے پول کی گہرائی میں مختلف ونڈوز اور رومز بنائے گئے ہیں ان ونڈوز سے پول کے باہر آپ کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس پول کی گہرائی میں ایک مینی کار بھی رکھی گئی ہے جس کی وجہ کسی کو بھی نہیں پتا اپنی عجیب و غریب بناوٹ کی وجہ سے یہ پول پوری دنیا بھر میں مشہور ہو چکا ہے اور ہر سال لوگ میلوں کا سفر کر کے صرف اس پول میں سویمنگ کرنے کے لیے آتے ہیں نمبر تھری سین الفونسو ڈیل مار پول چیلی دوستو دنیا کے سب سے بڑے سمندر پیسیفکوشن کے ساحل پر بنا ہوا یہ پول دنیا کا سب سے بڑا سویمنگ پول ہے یہ ایک ہزار تیرہ میٹر یعنی تین ہزار تین سو چوبیس فیٹ کے رقمے پر بھیلا ہوا ہے جو کہ ایک کلو میٹر سے بھی زیادہ بنتا ہے اس میں دو سو پچاس میلین لیٹر پانی موجود ہے جس کو چھپس دگری ٹمپریچر پر منٹین کیا جاتا ہے یہ پول کتنا بڑا ہے آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس پول میں آپ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ ایک سمندر میں کر سکتے ہیں پھر وہ ایک کشتی چلانا ہی کیوں نہ ہو یہ پول نہائید بڑا ہے اور نہائید دلکش منظر پیش کرتا ہے اور اسی وجہ سے یہ پوری دنیا میں مشہور ہو چکا ہے ہمیں ایک دفعہ تو یہ زندگی میں ٹرائے کرنا ہی چاہیے دوستو اس سویمنگ پول کا شمار دنیا کے خطرناک ترین سویمنگ پول میں ہوتا ہے کیونکہ یہ سویمنگ پول دنیا کے دوستو خطرناک ترین مگر مچوں سے بھرا ہوا ہے اس سویمنگ پول میں آپ کو ایک گلاس کے کیج میں بند کر کے اس کو پانی سے بھر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کیج کو اس سویمنگ پول میں اتار دیا جاتا ہے جہاں پر آپ کے آس پاس کئی خطرناک قسم کے خونخار مگر مچ گھوم رہے ہوتے ہیں ویسے تو یہ کیج بہت مضبوط ہوتا ہے لیکن اتنے اتنے بڑے مگر مچوں کو اپنے آس پاس دیکھنا بڑے بڑوں کی چیخیں نکال دیتا ہے اور اس سویمنگ پول میں بڑے بڑوں کی پسینے چھوٹ جاتے ہیں آپ کی کیج پر حملہ کرے اور آپ کو پوری طرح انٹرٹین کیا جا سکے دوستو اس پول کے نام سے ہی آپ کو اس کے خطرناک ہونے کا اندازہ ہو ہی چکا ہوگا دوستو وکٹوریا فالس پر بنا ہوا یہ سویمنگ پول سطح سمندر سے تین سو پچپن فوٹ کی بلندی پر مجود ہے اور یہ ایک قدرتی سویمنگ پول ہے یعنی کہ اس کو کسی انسان نے نہیں بنایا بلکہ یہ قدرتی بنا ہوا ہے اس سویمنگ پول میں تہنے کے لیے آپ کے ساتھ ایک گائیڈ کا ہونا بہت ضروری ہے جس دن پانی کا بہاو بہت زیادہ تیز ہو اس دن کسی کو بھی سویمنگ کی اجازت نہیں دی جاتی کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی جان گواہ ویٹھے ہیں اور جا کر نیچے سمندر میں گر جاتے ہیں لوگ اس آفشار کے کنارے بیٹھ کر سیلفیاں لینا نہائیت پسند کرتے ہیں اس سویمنگ پول کے اتنے خطرناک ہونے کی وجہ سے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں دیئر ڈیویلز اس پول کا رخ کرتے ہیں دوستو یہ سچ میں بہت زیادہ خطرناک ہے اگرچہ یہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہے لیکن جو چیز ویسی نظر آتی ہے ویسی ہوتی نہیں تو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور سال بیلگ آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے تو بس اس ویڈیو میں تنہی تھا تینکس و واشنگ اللہ حافظ